السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے طلبہ و طالبات کے لئے بڑی بریکنگ نیوز دوستو ففاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تمام تعلیم ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی نوٹیفیکیشن کے بارے میں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپ اور بے تہاشا ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو وہ فاقی وزیر تعلیم فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹر ہیں اور فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹری کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈائریکٹر آف ایڈیوکیشن یہاں پہ انتیس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو سبجیکٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں کلوجر آف ایڈیوکیشنل انسٹیوشن ان پریونشن اگینسٹ پینڈیمک تو اس کے اندر اسکول کھولنے کا ذکر اس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر کیا گیا ہے آپ کو پڑھ کے بدا دیتے ہیں کہ ذکر کی سوالے سے کیا گیا ہے in prevention of the directions received from the office of the directorate journal FDE I am directed to advice that all head educational institutions will attend their offices in their respective institutions with respect to June 1st 2020 Monday all administration offices remain open during office hours Monday to Thursday 10 a.m. to 4 p.m. and on Friday 10 to 1 p.m. unless notified otherwise head of institutions shall ensure attendance of the all administrative staff and their biometric attendance records ڈھیکے دوستو heads of institutions are further advised to ensure that daily cleanliness and necessary up keeping of the premises are maintained all area education officers are advised to ensure that the above mentioned direction may be followed in the in the letter and split please خیال رکھ سکیں کیونکہ بہت زیادہ اسکول بند رہے ہیں اس کی وجہ سے اسکول کے اندر صفائی سترائی نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو تعلیم اداروں کے جو ہیڈز ہیں پرنسپلز ہیں وہ فض جون سے تعلیم ادارے کھول دیں اور خود وہاں پہ شریک ہوں اور جو صفائی سترائی والا سٹاف ہے اس کو صفائی سترائی کروائیں اسکولز کا لیکن طلبہ و طالبات کی ایجوکیشن کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے کہ طلبہ و طالبات کی پڑ رائی فض جون سے سٹارٹ ہو جائے گی بلکہ صرف اسکولز کھولیں گے اور اس کے اندر صفائی سترائی ہوگی طلبہ کی پڑھائی نہیں ہوگی اس کا نوٹیفکیشن بعد میں آئے گا ابھی تک جو وفاقی وزیر تعلیم نے تعلیم ادارے بند کی ہیں وہ پندرہ جولائے دو ہزار بیس تک بند رہیں گے اس کے اندر طلبہ و طالبات کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پندرہ جولائے تک آپ کی چھٹیاں ہیں اور یہ صرف جو اس لئے کھولا گیا ہے کیونکہ تعلیم اداروں کی صفائی سترائی کی جا سکے دوستو اس حوال سے کوئی مزید نوٹیفکیشن آتا ہے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتہ چل جائے گا اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اس کے علاوہ کمنٹ اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹرونز کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات